ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج مجھے بہت دیر ہو گئی کیونکہ آپ کو پتا تھا سردیاں آ چکی ہیں اسی لیے میں اپنے بجز برڈز کو بہت دیر سے اوپن کرتا ہوں کہیں انہیں سردی نہ لگ جائے تو دوستو میں اپنے بجز اور پیرٹ کے اوپر سے کپڑا اتار رہا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ڈبل ڈبل کپڑے میں نے دوستو لگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں میں پہلا کپڑا یہ بھی بہت موٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اتار رہا ہوں دوستو اور اس کے بعد ایک اور کپڑا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر میں تو یہ بھی دوستو میں انہیں کے اوپر گراتا ہوں تو اس سے بھی میں نے اتار دیا تو یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دوستو ایک ہمارے بجز ہیں اور جو یہ دیکھیں دوستو بجز کا چوڑا اور نیچے ہمارا پیرٹ ہے دوستو پتلو پیرٹ ہے تو پتلو پیرٹ اور بچز کو میں ایک ساتھ رکھتا ہوں دوستو ان کی بہت خوب جمتی ہے تو ان دونوں کو میں ایک ساتھ ہی رکھتا ہوں دوستو یہ دیکھیں کیونکہ لکڑی کے باکس ہے اور ان دونوں کو میں ایک ہی کیج میں رکھتا ہوں تو اب واری ہوئی ہمارے کوکٹل کو دیکھنے کی دوستو یہ دیکھیں کوکٹل پہ بھی میں نے ڈبل کپڑا دیا ہوا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ جو فرسٹ والا کپڑا ہے یہ بھی موٹا اس کو اتار رہے ہیں اور اس کے نیچے دوستو ایک کپڑا ہے یہ بھی دوستو بہت موٹا ہے اس کو بھی ہم اتار رہے ہیں تو یہ جب دونوں دوستو اتار رہا ہوں تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نیچے ہمارے کوکٹل موجود ہوں گے دوستو تو یہ سردیوں کی وجہ سے دوستو اگر آپ کے پاس برڈز موجود ہیں تو دوستو انہیں اچھی طرح ڈھاپ کر رکھا کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ کوکٹل کا جوڑا میرے پاس ہے تو دوستو اب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اس کی جنگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ ہم پہلے رکھتے ہیں دوستو تاکہ وہاں پہ ہوا وغیرہ روشنی بھی لگ سکے دوستو ان کو تو میں نے ان کو اٹھا لیا اور اسی جنگہ پر لے کر جا رہا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک تو مجھے لگتا ہے میں نے پیرٹ کو بھی اوپن نہیں کیا دوستو کہ یہ پیرٹ کا جو ماسٹر کیج دوستو یہ بھی یہاں پہ ہی رکھتا ہوں باہر میں تو اس پہ بھی میں نے کپڑا ڈھاپا ہوئے دوستو آپ کو پتہ پیرٹ کو بھی سردی لگ جائے گی تو یہ بیمار ہو جائیں گے دوستو اور میں نہیں چاہتا کہ میرے برڈز بیمار ہوں تو اسی لیے میں ان پہ دبل کپڑا ڈھاپ کر رکھتا ہوں دوستو یہ میں نے اس پہ سے بھی کپڑے کو ہٹا دیا ہے اور اچھی طرح ایک طرف رکھ دیا اس کے بعد دوستو میں نے اپنے کوکٹل کے کیج کو اٹھایا اور پیرٹ کے کیج کے اوپر رکھ دیا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارے پیرٹ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ تو جوڑا ایک ساتھ چپک کر بیٹھا ہے دوستو ان کی تو خوب جمری ہے دوستو آپس میں یہ تو جوڑا بہت ہی خوش دکھائی دے رہا ہے آج تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہے یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے دوستو آگے تو یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے لیکن آج تو مجھے تاجب بھی ہو گیا دوستو یہ تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں کوئی فائٹ ہی نہیں ہوئی دوستو ان کے درمیان تو دوستو اب ہمیں اپنے الگ جو دوسرے پیرٹ ہیں دوستو ان کو بھی لینے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو راجو بطلو ہے وہ پھر نراز ہو جائے گا دوستو اگر ہم نے اس کو بھی نہ اٹھایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے بجز اور راجو پیرٹ ایک ہی کیج میں ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نے پہلے اپنے بجز کو اٹھایا یہ بھی دوستو ایک پیر یہاں پہ مجود ہے میرے بجز کا یہ بھی بڑا خوبصورت ہے یہ میں نے نیو ہی خرید دیں دوستو تو میں نے اس کو بھی یہاں پہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں آپ دوستو بجز ہے کوکٹل اور پیرٹ ہے تو دوستو اب ہماری واری آئی راجو پتلو پیرٹ کو لینے کی دوستو تو اس کے لئے میں جاؤں گا دوبارہ سٹور روم کی طرف دوستو یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ماسٹر گیج بن رہا ہے تو جیسے انشاءاللہ تیار ہوگا دوستو اس کی بھی ویڈیو شیئر کریں گے تو یہ سب میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے دوستو تو اگر آپ کو میری ڈیلی کی روٹین پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید میں آپ کے لئے نیو نیو انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دوستو لے کر آتا رہوں شکریہ اللہ حافظ